اسلام علیکم جی سٹونٹس کیا حال ہیں میرا نام ہے میاں شفیق امیسی ایس پی آفیسر اور سٹیڈی ریور کے فورم سے ہم آپ کو ویلومک کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سگد ندیم شرائش صاحب پریڈی کر سائنس کے بڑے جانے مانے منٹور ہیں تو آج ہم ان سے ذرا تیکھے تیکھے قسم کے سوال کریں گے ان سے سوال کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا منڈیٹ بتا دوں ہم پریڈی کر سائنس کا جو ٹوانٹی ٹو کا پیپر ہوا ہے اس کا انیرسز کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ ملتے جلتے جو کوئیسٹنز ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں گے سی ایس ایس کے تعلیموں کے لئے ایک بہت بڑا ایک مشکل محلہ ہوتا ہے جب انہوں نے آپشن سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس میں گروپ ون میں سے کون سا سبجیکٹ سیلیکٹ کریں آئی آر یا پولیٹیکل سائنس یہ بلکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ آپ سے پوچھ رہے کہ مرگی پہلے آئی تھی یا انڈا پہلے آیا تھا تو اب آپ اگر کسی سے کہیں آئی آر سیلیکٹ کریں یا پولیٹیکل سائنس ریکٹ کریں تو آخری دن تک بچے جو ہے اس پرابلم میں رہتے ہیں سر سے بھی ہم پوچھیں گے وہ تو کہیں گے کہ جی پولیٹیکل سائنس ریکٹ کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے مثال میں ابھی پولیٹیکل سائنس کا پاک پیپر ٹو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر جنگے فیس بک پہ تو بڑا ہیول قرائی تھا کہ جی وہ سلاٹر کر دیا جی پیپر ٹو کے اندر پیپر ٹو بڑا مشکل بنایا ہے اس میں کیا مشکل کیا ہے اس میں آپ اس کا تھوڑا سا انیرسز کریں گے سر اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے بس انڈرسٹائننگ کی بات ہے اب اگر سی ایس ایس یا پی ای 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 س کا جو اسپائرنٹ ہے وہ صرف وہ ویڈن باکس سوچے گا آؤٹ اف باکس نہیں سوچے گا تو میرے خیال سے وہ پھر ان ٹو سینس وہ کمپیٹیشن ملی ہے اب جو اسپائرنٹس جنہوں نے جو ٹوپکس پڑے ہوئے ہیں جو سیلیبس میں ہیں مینلی اس میں سننے میں یہ آیا کہ جو پیپر جی آؤٹ اف سیلیبس آگیا ہے اب آؤٹ اف سیلیبس کیسے آگیا ہے اگر وہ کسی ایک ٹوپک کو کسی اور جنرل اگر سینیریو دیکھا جو گلوبل لیول پہ ریجنر لیول پہ یا کسی بھی ایک ٹوپک کے ساتھ جو لیٹسے کرنٹ افیس کا ٹوپک ہے کسی اور سبجک کا ٹوپک ہے تو وہ ریلیٹ کر دیتا ہے تو آؤٹ اف سیلیبس کیسے ہوا اب اس میں سر جو سیکنڈ کوسٹین ہے اس پہ عوام میں بہت ہی اپنی جو مطلب لوکل فیلوسوفرز تھے انہوں نے مطلب اس پہ تبازمائی کی کہ جی اس میں یہ آؤٹ اف سیلیبس آیا ہے اب ہر جو بسیکلی پیپر ہے اس کو سمجھنے کی اس کو کمپریینٹ کرنے کی بسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کونسپچل کلارٹی اور دوسرا جو پیپرشن میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا ریٹن پارٹ ہے اب اس نے اگر کونسپچل کلارٹی تو لے لی اب کونسپٹ کو آرٹیکلیٹ کرنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا تو پھر وہ یہی کہہ گا کہ ہاں یہ جو آؤٹ اف کونٹیکس آگیا آؤٹ اف سیلیبس آگیا اب اس میں صرف اور صرف اس نے کنفیوز کیا ہوئے یکرین ایشو ایک جنرل سٹیٹمنٹ بنائی ہے اور سپیسیفکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک کی وہ کیا پالیسی ایکشنز ہیں جس سے اس کو جو نہیں یہ بسکلی گلوبل یا اس کو ریجنل لیول پہ یہ ڈسانٹیگریشن یا انٹیگریشن کے کونٹیکس میں وہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں تو اس میں ڈیفکلٹ کے یہ جس نے اچھے سے IMF اور ورلڈ بینک سوری WTO کو پڑھا ہوئے ہیں اس کے اب اس طرح سے نہیں جس طرح سے پارکہ فیز میں یا کرنٹہ فیز میں آتا ہے مطلب جنرل ٹاپک کہ انفرمیٹیو ٹاپک جو آتے ہیں اس میں انیلیسیز ہے میں اس کے آئی ایم ایف فنکشن جیسا سے کرتا ہے تو میں اپنے اسپائرنٹس جتنے بھی میرے ساتھ مطلب اٹیج ہوتا ہے سیشنز میں آتے ہیں تو میں ان کو ہولیسٹک وے میں جو اس کی فنکشننگ میکنزم ہے وہ کرواتا ہوں کہ بھئی اگر یہ ٹاپک پوچھا جا رہا ہے گلوبل ان ریجنل انٹیگریشن کے کانٹیکس میں فردر اس کا سب ٹاپک ہے ایم ایف ورلڈ ڈیو ٹیو یا مطلب ایجو یہ سارے جو ٹاپکس ہیں اب ڈیفنیٹلی ریجنل اور گلوبل لیول پہ یہ انٹیگریشن کا باعث بن لیں تو اگر اس کو ان کے فنکشننگ میکنزم سے پڑا جائے تو خود با خود وہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ وہ انٹیگریشن کس طرح سے ہے ان کے فنکشننگ میکنزم اور پالیسی جو بسیکلی میکنزم آؤس سے تو اس میں کچھ ڈیفکلٹ نہیں ہے یہ بہت ایزی پیپر تھا اور میرے خیال سے اس نے ایک کام جو میں بڑا اچھا کیا اس نفعہ کہ پہلے وہ جو جنرل سٹیٹمنٹس آتی تھی پیپر ون اسی طرح سے سیدھا سیدھا ہے اس کو تھوڑا اس نے نا ڈیویلپ کیا ہے مطلب اس کو جو اپ ڈیٹ کیا ہے کہ بھئی نہیں سیدھا سا نہیں آپ جیسے کے بسیکلی ایسپائرنٹ ہو تو آپ وہ ڈگری پلان میں نہیں آ رہے کہ آپ کو جیسے لیبس دیا جائے تو اس میں سے ایک کوسٹن آئے گا وہ ایز ایز چھاپ دو ایمپرویزیشن ہے اسی دیسی اب جس کو آتی ہوگی تو وہ اس کے لیے بہت ایزی ہے اچھا میں میں سیکشن بی کے اندر ساتھ کچھ کوسٹن دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ کوسٹن نمبر فورڈ ہے میرے دیٹرمنیس پر پاکستان فارم پولیسی اور یہ کس طرح سے نیشنل کپیسٹی کے ساتھ اور انڈیپرنیس فارم پولیسی کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ریلیٹ کر رہے ہیں آپ چلیں یہ بھی سنگیدہ سر ساری آپ بات انٹرپ کروں اس میں جو سیکنڈ پارٹ ہے نا اسی کوسٹن سٹیٹمنٹ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ نیشنل کپیسٹی کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو پاکستان کی فارم پولیسی ہے وہ ڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ وہ کس کانٹیکس میں مطلب جو نا اس کو دونوں صورتوں میں یہ انفلنس کرتا ہے یہ جو پاکستان کی جو نیشنل کپیسٹی ہے اب اگر اس نیشنل کپیسٹی میں کوئی ایسپائرنٹ پھاس جائے گا تو ڈیفینٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پتا نہیں ہے کہ یہ نیشنل کپیسٹی کیا ہوتی ہے تو اس نیشنل کپیسٹی کا جو فارم پالیسی پہ انفلنس کسٹا سے ہو سکتا ہے اب نیشنل کپیسٹی میں ایکوانمی یہاں پہ بہت ایک میجر ڈیٹرمنٹس میں آتا ہے اب ایکوانمی جو ایکنومک سیچویشن پاکستان کی وہ اس طرح سے مطلب بہت سٹیبل نہیں ہے انسٹیبلیٹی ہے کرنچ چل رہے اور اس کرنچ میں آپ کو دوسری سٹیٹس پہ بھی ریلائے کرنا پڑ رہے دوسری فورمز پہ ریلائے کرنا پڑ رہے کئی سے ایڈ آرہی کئی سے مطلب کا عرض لیا جو بھی کچھ تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ڈائریکٹلی جو فارم پالیسی ہے اس پہ انفلنس ہوتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ فارم پالیسی نہیں بنا پاتے سمپلی وہ یہی پوچھ رہے اب کرنچ پیس میں جس نے اچھے سے اس کو پڑا ہوئے اب اس کی چھوٹی سی ایک اگزامپل دیتا ہوں جس طرح سے 2015 میں یہ 2015 میں نہیں ابھی ریسنٹ یہ جب گورنمنٹ آئی 2019 کی بات ہے تو کلیلم پر سمٹ ایک ہونے جا رہا تھا اس میں پرائم نیسٹر عمران خان نے یہ بسیکلی اندیا دیا کہ کلیلم پر سمٹ وہ بسیکلی تین سٹیٹس کروا رہی تھی اس میں کشمیر مینلی وہ ان کے جو مطلب ایک کنسرز میں تھا اور اسلامفابیا اب اس میں تو کوئی دوسری کوئی ایک اپینین تھی نہیں کہ اس میں نہیں جانا لیکن کیونکہ ایک کوئی وار چل رہی ہے سعودی عربیہ اور ایران میں اور آپ کی فان پالیسی کو سعودی عربیہ نے انفلس کیا کیونکہ جیسے یہ گورنمنٹ آئی تھی 2018 میں آپ نے وہاں سے چار پیسے لیے ہوئے تھے تو وہ یہی بات ہے کہ موں کھائے تیک شرمائے تو آپ کو پھر شرمانہ پڑ گیا آپ نے مطلب اس کے انفلس میں اپنی فان پالیسی کو مولڈ کیا جس طرح سے سعودی عربیہ نے چاہا تو سمپل اس دائر جب آپ کی ایک آنمی ہی نہیں ہے جب آپ سال سبفیشن نہیں ہوں گے تو یہ آپ کی نیشنل کپیسٹی ہے تو ہاں یو کن ایکشلی دیوائز جو فان پالیسی انڈیپیننٹلی درست وانڈرفول اچھا تھا اس میں کوئیشن تو بہت مزے گئے ہیں اور بھی جس طرح اولا کوئیشن اس میں کیسٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے اب اس طرح بان پالیسی اگر ڈسکس کریں گے تو بہت زیادہ ٹمم لگ جائے گا اس میں اب میں اس کی طرف آتا ہوں ایک کبھی کنسان ہے سٹوڈنس کا یا ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ جو آپ کا یہ پیپر ٹو ہے یہ بہت اقت تک کرنڈ فیلز کے ریلیٹڈ ہے یا آئی آر سے بہت زیادہ جوڑا ہوا ہے تو وائی ناٹ گو فار آئی آر کیونکہ اس طرح اس طرح جو پیپر ایسے کا بھی آیا اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے کا پیپر تو نہیں تھا شاید آئی آر کا پیپر تھا تو اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے سر اس پہ میرا کیونکہ میں آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ پلیٹیکل سائنس بڑھاتے ہیں تو اس کی ہی فیور کریں گے اس میں بالکل نیا ہے جب فری لیکچرز بھی ایبن دیتا ہوں اس میں میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سابجیکٹ اچھا یا برا آپ اس کو اس کے سیلیبس کے بیسیس پہ نہیں کہا سکتے ہم نے دیکھنا ہوتا سی ایسے میں کہ کس کا سکوریم ٹرینڈ اچھا ہے پلیٹیکل سائنس کا اچھا ہے یا آئی آر کا اچھا ہے خیر ان سب چیزوں سے ہٹ گئے جو آپ کا سر کوسٹن ہے اس میں دیکھا جائے تو اگر کرنٹ افیرز کے ٹاپکس کو یہاں پہ ریلیٹ کر رہے ہیں تو کرنٹ افیرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئی آر کا ٹاپک ہے آئی آر تھوریلی اس میں آئی آر کا جو جس نے ماسٹرز بھی کیا جو ایم فل بھی ہے اب اس کو وہ تھوڑا مطلب ٹرکی پیپر لگتا ہے اس کو بھی جو سی ایس ایس کا پیپر آئی آر کا ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوریز ہیں تھوریز کی تھوریلی ایمپلیمنٹیشن ہے اس کو اپلیکیشن پوچھتا ہے اس کی اب اس سے ایٹ کے وہ پیپر اگر نہیں بھی اس میں تھوری پوچھی گئی تو کوئی اسپائرنٹ اس کو تھوریز کے علاوہ اسے سیدھا سیدھا اٹیمٹ کر رہے تو اسی وجہ سے اس کا سکورنگ ٹرنڈ وہ نہیں ہے جو پلیٹیکل سائنس ہے اس میں بھی کرنٹ افیز ایڈ کیا پلیٹیکل سائنس کا تھوریلی پیپر پلیٹیکل سائنس کے ہی بسیکلی وہ اس کے بیس پہ بنا ہو ہے اس میں جسٹ کرنٹ افیز سے ریلیٹ کیا ہو ہے سر سی ایس ایس ہو پی ایم ایس ہو کمپیٹیشن ہو اوورال اسپائرنٹ جس میں یہ ایبیلیٹی ڈیویلیپ نہیں ہوگی کہ وہ آئیڈیاز کو ایک سبجک کے آئیڈیاز کو دوسرے سبجک کے آئیڈیاز کے ساتھ ریلیٹ کر لیں تو اس کے لیے مطلب اسی طرح سے موسی پیسیپشن جو بسیکلی مارکرٹ میں پھیل جاتی ہیں یہ پیپر فلان سے آئی آر کا ہے اب جس نے بھی ڈسیپلن کو thoroughly سمجھا ہوگا ہے جو پیپر ون میں سیدھی سیدھی statements آئی ہوگی ہیں اس نے concept of justice پوچھا ہوگا ہے اس میں ایک tricky اس نے question بنایا ہوگا ہے کہ executives discuss کریں مسلم political thoughts اس میں فرابی مواردی اور شاولی اللہ تو executives میں جو پھنس گیا executives کیا ہیں جس نے state پوری پڑی ہوئی ہے executive basically وہی جس کے پاس government یا جو rule رول کی بات ہے تو sovereign کا concept پوچھا رول رول کا concept کو تینوں نے دیا تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے وہ current phase ہو یا basically islam یاد ہو یا park phase ہو یا IR ہو پول سائنس ہو جب تک relate نہیں کریں گے تو وہ relate کرنے کی ability نہیں آئے گی تو وہ aspirant excel نہیں کر سکتا تو اس میں یہ سارا relate کیا ہو ہے اور political science کے پیپر ہے just relate کیا ہم بناتے رہیں گے آپ کسی بھی قسم کا feedback ہے یا کوئی questions پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ comments میں رکھ سکتے ہیں میں sir شرائزی سے request کروں گا کہ وہ بھی comments میں آپ questions کو answer کریں راضی sir بند رہ thanks for spending some time thank you students Allah حافظ سکتے